سلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے سب بھائیوں کے لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی چیزیں سیکھنے کے لیے ملیں گی کہ آپ نے ایک ڈیٹ سیٹ پر کس طریقے سے کام کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے فرینڈز آج کی ویڈیو میں میرے پاس ایک فون آئے رپیئر ہونے کے لیے جو ایک دوست نے مجھے پارسل کی طور پر بھیجا ہے تو اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اور کیا کیا کام ہوا ہے اور یہ بننے لائک ہے بھی صحیح یا نہیں ہے فرینڈز تو چلی آج کی ویڈیو جو ہے شروع کرتے ہیں فرینڈز پارسل اوپن کرنے کے بعد یہ ریڈمی کا ٹویلو سی کافی نیو فون ہے جو کہ ڈیڈ کنڈیشن میں میرے پاس آئے فرینڈز تو دوست کا کہنا یہ تھا کہ یہ بلیو ڈسپلی پہ تھا تو کسی میکینک کو دکھائے تو اس نے ڈیڈ کر دی ہے تو احمد بھائی آپ اس پہ کام وغیرہ کریں تو ہو سکتا ہے یہ ریپیر ہو جائے تو میں نے کہا چلیں بھائی بھیج دے ڈرائی کر لیتے ہیں اگر ہوگا تو بھی دیکھا جائے گا نہیں ہوگا تو بھی دیکھا جائے گا کیکہ اس وجہ سے یہ نہیں ہو رہا ہے چارجر کی کیبل جو ہے میں نے اس میں لگائی ہے تو کوئی ڈسپلی وغیرہ اس پہ نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ یہ کہ یہ ڈیڈی ہے فرینڈز جلدی سے اس کو اپن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کام ہوا ہے اور یہ کس وجہ سے ڈیڈ ہے تو چلیئے فرینڈز جلدی سے فون کو جو ہے اپن کرتے ہیں اور اس کے بعد کی جو کنڈیشن ہے وہ چیک کرتے ہیں فرینڈز تو فرینڈز میرے چینل پہ آپ نیو ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اگر آپ نے سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا لیں جی تو فرینڈز آج کے بعد جو بھی ویڈیوز آئیں گی وہ فالٹ فائنڈنگ پہ ہوں گی تو سی پی ریبولنگ تو کافی ویڈیوز میری اس پہ ہیں تو آج کے بعد جو بھی ویڈیوز ہوں گی وہ فالٹ فائنڈنگ پہ ہوں گی کیونکہ کافی دوست جو ہیں مجھے کہہ رہے تھے کہ احمد بھائی آپ فالٹ فائنڈنگ پہ ویڈیوز بنائیں تاکہ ہمیں کسی مسئلے کو ٹریس کرنے میں مشکلات کا سامنا نہ ہو اور ہم بھی ٹریسنگ کر کے اس فالٹ کو صحیح کر سکیں تو فرینڈز یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی ٹریسنگ کی طور پہ ہی ہے آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کے لیے ملے گا کہ آپ نے ایک ڈیڈ سیٹ پہ کس طریقے سے کام کرنا ہے اور ڈیڈ سیٹ رپیئر کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پاڑ سکتا ہے فرینڈز جو بھی چیز ہے آپ کے سامنے ہے تو فون کو میں نے اوپن کر لیا ہے تو اس کی کنڈیشن جو ہے آپ کے سامنے ہے فرینڈز تو اس کے فرنٹ سائٹ پہ ایک بھی ٹری وغیرہ نہیں ہے اور بیک پہ بھی نہیں ہے مطلب پورے بورڈ پہ کہیں پہ بھی ٹری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے فرینڈز تو جن بھائی کے پاس بھی یہ فون رپیئر ہونے کے لیے گیا ہے تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک اس پہ کام کی ہے فرینڈز تو یہ دیکھیں فرینڈز سب سے پہلے اس کی جو پاور آئیسی کی بولز ہیں وہ بہر نکل کے آ چکی ہیں تو اس طریقے سے اس سیٹ پہ کسی بھائی نے کام کی ہے تو اس بھائی کے لیے صرف اتنا کہنا ہے کہ یار کسی کے سیٹ کے ساتھ اس طرح تو نہیں کرتے اگر آپ کو پراپر نالج نہیں ہے آپ نے صرف ساری عمر موبیل پہ ہیٹی ماری ہے تو یار اللہ کا نام لے یا تو صحیح طریقے سے موبیل رپیرنگ سیکھ یا تو یہ فیلڈی چھوڑ دے دیکھیں فرینڈز میں نے جیسی بوٹ کیبل لگائی ہے تو یہ وان فورٹی فائیو آٹو کنزپشن جو ہے کار آئے تو میں نے ڈی سی کیبل جو ہے اس کی نکال لی ہے کیونکہ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ سامنے ہی نظر آ رہی ہے تو فرینڈز سب سے پہلے اس کا پاور سیکشن جو ہے اوکے ہوگا تو تب ہی آگے جو کام ہے وہ ہوگا تو سب سے پہلے فرینڈز اس بوٹ کی آپ کنڈیشن مایکرو سکوپ پہ دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے سے اس کی کنڈیشن جو ہے بنی ہوئی ہے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو سی پی ہوئے اس پہ کافی ایٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اب ریبال ہوا ہے یا اس پہ صرف ہیٹ لگی ہے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہیٹ وغیرہ کافی اچھے طریقے سے دی ہوئی ہے فون پہ تقریباً فرینڈز ساری جگہی کام ہوا ہے ساری ٹری وغیرہ نکالی گئی ہیں تو یہ جو کنڈیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی ٹری وغیرہ اس کی نہیں ہے تو جس بندے کے پاس بھی یہ سیٹ رپیئر ہونے کے لیے گیا ہے تو اس نے ٹھیک ٹاک اس پہ ٹرائی کی ہے لیکن ان سے نہیں ہوئے تو اس نے اس قدر اس کی پاور آئی سی کو ہیٹ کیا ہے کہ اس کی جو بولز ہیں وہ بھی نکل کے بہر آ گئی ہیں تو یہ کنڈیشن آپ نے دیکھی ہے فرینڈز اس کی تو ٹری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے باقی ایک پاور آئی سی پہ زیادہ ہیٹ لگی ہے اور ایک سی پی او پہ زیادہ ہیٹ لگی ہوئی ہے فرینڈز تو سب سے پہلے اس کی جو پروٹیکشن ہے اس کو نکال لیتے ہیں ہنڈ فری والی کیونکہ کام کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ خراب ہو جائے تو چلیئے فرینڈز سب سے پہلے پاور آئی سی سے کام سٹارٹ کرتے ہیں آٹو کنزپشن کار ہے اس کی حالت دیکھ کے جیسے باہر اس کی حالت ہے اندر سے بھی یہی ہوگی تو سب سے پہلے فرینڈز اس کی جو پاور آئی سی ہے اس کو باہر نکالتے ہیں تو سب سے پہلے فرینڈز اس کا جو پاور سیکشن ہے وہ کھڑا ہوگا تو تب ہی آگے جو اس پہ کام ہے وہ ہوگا اگر آپ کے فون کا پاور سیکشن اوکے نہیں ہے تو آپ کو کام کرنے کا کوئی بھی فیدہ آگے نہیں ہے پہلے آپ پاور سیکشن اوکے کریں اس کے بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی فرینڈز اس کی جو پاور آئی سی ہے وہ میں نکال رہا ہوں اور نکالنے کے بعد پہلے اس کا پاور سیکشن اوکے کرتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے فرینڈز بلکل سٹیپ کام کریں گے فرینڈز پاور پہ پہلی دفعہ اس لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ اس کی بالز وغیرہ ساری بیر نکلی ہوئی تھی تو اگر اس کی بالز وغیرہ ٹھیک ہوتی تو اس کا جی آر لیا جاتا اس کے بعد اس کی بک جو والٹیج ہوتی ہیں وہ چیک کرتے لیکن یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ ون فوٹی فائیو آٹو کنزپشن کر رہا تھا فرینڈز اب سے پہلے اس کا جو پیڈ ہے اس کو کلین کرتے ہیں اور اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ ہماری جو شوٹنگ ہے وہ ابھی تک ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کا جو پیڈ ہے فرینڈز اس کو کلین کر لیتے ہیں فرینڈز تو یہ جو بورڈ ہے یہ آپ کو دیکھیں لازمی آپ کو فیل ضرور ہوگا کہ اگر بندے کو کام کرنے کا نورلیج ذرہ بھی نہیں ہے تو اس طریقے سے ہیٹ وغیرہ کر کے دوسرے کا کام خراب نہ کریں اب یہ میرے لیے بھی اس نے کام کو بڑھائے اور اپنے لیے بھی بڑھائے اور ایک تو دوسرے بندے کا موبیل اس نے سارے ہی ختم کر دیا ہے مطلب بات کہے کہ پہلے ہو سکتا ہے یہ ریپیر ہو جاتا تو اب تو ٹرائی کرنے والی بات یہ کہ اتنی دور سے بندے نے بھیجا ہے تو بندہ ٹرائی کر لیتا ہے اس طرح کی کنڈیشن فون اگر میرے پاس آتی کسٹمر لے کے آتا تو فرینڈز میں اس کو اسی ٹیم ہی ریٹرن کر دیتا کیونکہ فرینڈز اتنا ٹیم ہوتے نہیں ہیں بندے کے پاس کہ اس پہ اتنی محنت بندہ کرے بندہ وہی کام لیتا ہے جو آسانی سے ہو جائے سب میکینک بھائیوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے فرینڈز تو پھر بھی اس پہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک دوست نے دور سے بھیجا ہے تو چلیں ٹرائی کرنے میں کیا عرض ہے اگر بن گیا تو ٹھیک ہے نہیں بنا تو کوئی بات نہیں لیکن اس کا پاور سیکشن جو ہے اس کو اوکے کریں گے اس کے بعد کی کنڈیشن جو ہے بعد میں دیکھیں گے کہ پاور سیکشن اوکے ہونے کے بعد اس کی کیا کنڈیشن ہے فرینڈز پاور سیکشن اوکے ہوگا تو اس کے بعد چیک کریں گے کہ اس میں مزید کیا کمی ہے تو جلدی سے فرینڈز اس کی جو پیڈ کلیننگ ہے اس کو کر لیتے ہیں اور آگے اس کا جو نیکسٹ پروسیس ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز تو فرنڈزو پیٹ کی جو کلیننگ ہے الموسٹ ہو چکی ہے تو اس کو ذرا کلین کرتے ہیں اور اس کے بعد کا جو پروسیس ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز فرنڈزو پیٹ جو ہے میں نے کلین کر لیا ہے تو اب سب سے پہلے اس کی جو بک لائن ہے اس کی جی آر لیتے ہیں تو فرینڈز و ملٹی میٹر جو ہے میں نے شو کر لی ہے آپ کے سامنے فرینڈز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہم اس کی جی آر لیتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے اس کی جو وی پی اچ لائن ہے اس کی بھی جی آر لیتے ہیں اور اس کی جو بک لائن ہے اس کی بھی جی آر لیتے ہیں فرینڈز تو یہ دیکھیں فرینڈز اس کی جو بک لائن ہے درمیان والی وہ فل شاوٹ آ رہی ہے تو اس کی جو وی پی اچھ ہے وہ بلکل اوکی آ رہی ہے اور تقریباً باقی جو چیزیں ہیں اس کی اوکی ہیں صرف ایک جو اس کی بک لائن ہے درمیان والی وہ فرینڈز فل شاوٹ آ رہی ہے تو چلیے فرینڈز آ گئے ہیں ہم برنیوں میں چیک کرتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے شاوٹ آ رہی تھی تو یہ کون سی لائن ہے اور یہ کہاں جا رہی ہے تو فرینڈز یہ جو بک کوئے لگا تھا یہ شاوٹ تھا تو یہ سی پی او میں جا رہا ہے تو فرینڈز ہو سکتے ہیں سی پی او کو جس قدر ان بھائی نے ہیٹ وغیرہ کیا ہے تو یہ اندر سے شاوٹ ہو گیا ہو تو ساتھ والا بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ بھی سی پی او میں آ رہا ہے اور یہ والا تو بالکل ہو کے تھا بارال اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ساری جو بک کوئے لگے ہیں ہلماسٹ سی پی او میں ہی آ رہے ہیں تو ہمارا جو مین مدہ تھا وہ درمیان والا ہے تو فرینڈ سی پی او کو نکالنے کا جو پروسیس ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی جو درمیان والی لائن تھی وہ سی پی او کے ساتھ کنیکٹ تھی اور وہ فل بیپ دے رہی تھی اگر اس میں کچھ اومز وغیرہ ریڈنگ ہوتی تو ہم اس کی جو پہلے پاور تھی اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں تو یہ کافی زیادہ ایمپیئر کی لائنز ہوتی ہیں بعض اوقات ان میں کافی لو ریڈنگ بھی آتی ہے لیکن اس کی جو لائن ہوتی ہے وہ بلکل اوکے ہوتی ہے لیکن اس کیس میں اس کی جو لائن ہے وہ بلکل زیرو تھی تو پاور آئی سی تو ہم نے اس کی نکال رکھی تھی تو پاور آئی سی سے اس کا کوئی لائن دین نہیں تھا تو یہ جو لائن تھی یہ سی پی او سے ہی شارٹ آ رہی تھی تو فرینڈز اس کا جو سی پی او ہے اس کو ایک دفعہ نکالتے ہیں اور اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ سی پی او شارٹ ہونے کی وجہ سے ہے یا اس کی جو بولز ہیں اندر سے ڈرائی ہونے کی وجہ سے ہے یا آور ہیٹ کرنے کی وجہ سے ہے کس وجہ سے یہ جو لائن ہے یہ فل شارٹ تھی تو فرینڈز آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی پیڈ کی جو کنڈیشن ہے آپ کے سامنے ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کافی اچھے طریقے سے اس پہ ہیٹ بغیرہ کسی دوست نے ڈالی ہے تو چلیں کوئی بات نہیں ہے اس کا جو پیڈ ہے اس کو کلین کرتے ہیں اور ویڈیو کو میں تھوڑا فارویڈ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کا ٹائم جو ہے اتنا زیادہ زائر نہ ہو فرینڈز سب سے پہلے وان تھٹی ایٹ کی جو پی پی ڈی پیسٹ ہے اس کو میں اپلائی کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے جو پوائنٹس ہیں ان کو میں ایک دبا ریسورٹ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ نون پیسٹیڈ سی پی او تھا اس پہ پیسٹ بغیرہ تھی لیکن اتنی زیادہ جو ہے پیسٹ بغیرہ کمپنی نے نہیں ڈالی تو اللہ جانے یہ کس وجہ سے فول شارٹ ہو گیا ہے تو ابھی اس کی جو کلیننگ ہے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ لائن میں کوئی مسئلہ ہے یا سی پی او سے یہ شارٹ تھا تو سب سے پہلے اس کا جو پیڈ ہے فرینڈز اس کو کلین کرتے ہیں کلین کرنے کے بعد ہی ہم جو نیکسٹ پرسیس ہے اس کی طرف چاہیں گے تو فرینڈزو اس کا جو بورڈ ہوتا ہے وہ کافی ہلکا ہوتا ہے تو آپ نے کافی اچھے طریقے سے بڑی احتیاط سے اس پہ کام وغیرہ کرنا ہے تو اس پہ کام وغیرہ جو ہے آپ نے کافی احتیاط سے کرنا ہے کیونکہ اگر اس کا پیڈ ڈیمیج ہو گیا تو پھر آپ کو ایکسٹر ٹائم جو ہے اس کو ریپیر کرنے میں لگ جائے گا تو آپ نے کوش یہی کرنی ہے کہ آپ اس پہ بڑے آرام سے اور احتیاط سے کام کریں تاکہ آپ کا جو کام ہے وہ مزید نہ بگڑے فرینڈزو کافی بار ایسے کیس آتے ہیں جس میں کام بننے کی بجائے بلکل بگڑ جاتا ہے تو خیر کوئی بات نہیں ایسا تو ہوتا رہتا ہے کوئی نئی بات تو ہے نہیں فرینڈزو اس کا جو پیڈ ہے اس کو کلین کر لیتے ہیں تو یہ کافی اچھے طریقے سے کلین ہو گیا ہے تو اس پہ ذرہ میں تاروارا جو برش ہے وہ بھی استعمال کروں گا تاکہ ہماری جو بیروزہ پیسٹ ہے کہیں کہیں پہ اگر رہ گئی ہے تو وہ بھی کلین ہو جائے فرینڈزو تو یہ جو فرینڈزو تاروارا برش ہوتا ہے یہ آپ نے کافی پیار سے چلانا ہوتا ہے اگر آپ اس کو زیادہ رگڑیں گے تو آپ کی جو سکن ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی آپ کی جو پوائنٹس ہیں وہ بھی باہر نکل سکتے ہیں کیونکہ یہ فرینڈز کافی ہارڈ ہوتا ہے تو اگر آپ نے یہ یوز کرنا ہے تو کافی احتیاط کے ساتھ اس کو یوز کرنا ہے فرینڈز فرینڈز ہمارا جو پیڈ ہے وہ اچھے طریقے سے کلین ہو چکا ہے آپ کی سامنے ہے تو نیکسٹ جو پروسیس ہے اس کو دیکھتے ہیں فرینڈز تو فرینڈز اب چیک کرتے ہیں کہ ہماری جو جی آرہے جو لائن شارٹ تھی اس پہ اب جی آرہا رہی ہے یا پہلی کی طرح ہی بیپ ہو رہی ہے جی تو فرینڈز اب سب سے پہلے بورڈ کو اسی ڈائریکشن میں رکھتے ہیں جس طرح پہلے رکھا ہوا تھا تو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوئے یا نہیں ہوئے فرینڈز تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کسی بھی بک لائن پہ آپ کوئی بھی ریڈنگ وغیرہ نہیں آرہی تو ریڈنگ وغیرہ کیوں نہیں آرہی کیونکہ آپ نے اس کا جو سی پیو ہے اس کو نکال لی ہے فرینڈز تو ہمارا جو مسئلہ تھا وہ سی پیو سے ہی تھا ہماری جو لائن شارٹ آ رہی تھی وہ سی پیو سے ہی لائن شارٹ آ رہی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو چکا ہے تو یہ اب جو اس کی بک لائن ہے یہ بلکل پراپر اوکی ہو چکی ہے فرینڈز ٹائم کو بچاتے ہوئے آپ نے ریبولنگ وغیرہ پہلے دیکھ ہوئی ہے تو ویڈیو کو بھی میں نے تھوڑا فاسٹ فارویڈ کی ہے اور آئی سی کو جو میں نے ریبول کر لی ہے تو سب سے پہلے یہی آئی سی جو ہے ٹرائی کرتے ہیں اگر اس سے ہمارا جو پاور سیکشن ہے وہ اوکی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر یہ جو پاور آئی سی ہے یہ ہم ریپلیس کریں گے کیونکہ فرینڈز یہ آئی سی جو تھی یہ نیچے سے اس کی بالز وغیرہ ساری شارٹ تھی تو ہو سکتے یہ آئی سی جو ہے انٹرنلی ڈیمیج ہو چکی ہو لیکن کوئی بات نہیں ایک دعا فرینڈز اس کو ٹرائی کرتے ہیں اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں پھر نیو آئی سی میرے پاس ہوئیل بل ہے اس پہ ٹرائی کر لیں گے تو آئی سی ٹرائی کرنے سے پہلے فرینڈز اس کی جو بولز ہیں اس پہ ذرا فلکس پیسٹ وغیرہ ڈال کے آپ نے ہیٹ وغیرہ اس کو کار لینا ہے تاکہ جو آئی سی کی بولز ہیں وہ اپنی ڈائریکشن میں آ جائیں فرینڈز تو چلی آپ اس کا جو بورڈ ہے اس پہ یہ پاور آئی سی جو ہے اس کو پیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ بھی دیکھتے ہیں فرینڈز کہ نیکسٹ اس پہ کیا کرنا ہے ہم نے تو جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ پاور سیکشن اوکے ہوگا تو تب ہی آگے کام ہوگا فرینڈز جابو اس کا پاور سیکشن ہی اوکے نہیں ہوگا تو آپ سی پی او پہ کام کریں ای 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 پی کریں ریم پہ کریں جہاں پہ بھی کریں تو آپ کو کوئی فیدہ ہی نہیں ہوگا ڈیڈ رپیر کرنے کے لیے تو اگر آپ کا پاور سیکشن اوکے ہوگا تو اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے وہ تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا تو جلدی سے ہماری جو پاور آئی سی ہے اس کو پیسٹ کرتے ہیں اور نیکس جو پروسیس ہے اس کو دیکھتے ہیں فرینڈز فرینڈز آئی سی کو لگانے کے لیے آپ نے اس کا نوزکینٹ اور اس کی جو ڈیریکشن ہے وہ لازمی اچھے سے میچ کر لینی ہے کیونکہ آپ نے پیڈ کلین کی ہے آپ نے آئی سی کو ریبول کی ہے اگر آپ کی اس کی ڈیریکشن غلط میں اس کو پیسٹ کریں گے تو آپ کی جو مینت ہے وہ ضائع ہو جائے گی اور آپ کی جو آئی سی ہے وہ دوسری جگہ پہ میلٹ ہو جائے گی اور آپ کو یہ دوبارہ سے ریبول کرنی پڑے گی اور پیڈ بھی کلین کرنا پڑے گا تو ایک بات اور فرینڈز اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو کیب وغیرہ ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے بورڈ پہ فکس نہیں ہیں تو جس بندے نے بھی کام کی ہے میرے پاس اب کوئی الفاظ وغیرہ نہیں ہے کہ میں اس کی تعریف کروں یا اس کی برائی کروں لیکن کوئی بات نہیں جس طریقے سے بھی اس نے کام کیا ہو سکتا ہے اچھا کام کرتا ہو تو اس پہ جو کیب وغیرہ کوئی تھوڑے بوڑے ادھر ادھر تھے تو میں نے اس کو سیدھا کر دیا ہے تو بورڈ کو ذرا تھنڈا کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو بک لائن ہے اس کو چیک کرتے ہیں فرینڈز تو بک لائن چیک کرنے کے لیے فرینڈز اس کی جو اس کا جو چارجر ہے وہ میں اس میں انسٹ کرتا ہوں تو چارجر اس میں لگائیں گے تو تب بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری جو بک لائن ہے وہ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی فرینڈز تو چلیے فرینڈز چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو وی پی اچ ہے وہ بن رہی ہے اور ہماری جو بک لائن ہے وہ بھی بن چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ساری جو کوئلز ہیں ان پر ولٹیج جو ہے فلیکٹویشن ہو رہی ہے فلیکٹویشن اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارا جو سی پی او ہے وہ پیسٹ نہیں ہوا اور سی پی او سے جو پی ایس ہولڈ آتا ہے وہ پی ایس ہولڈ ہے تو ولٹیج کو نہیں مر رہا تو ہماری جو ہائیر اور لوئر ایل ڈیو ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں بن رہی ہیں تو فرینڈز ہمارا جو پاور سیکشن ہے اللہ کے فضل اکرم سے اوکی ہو چکا ہے تو اب جو ہے نیکسٹ پروسیس جو ہے کرتے ہیں تو سب سے پہلے سی پی او کی جو بولز ہیں ان کو ایک دبا وان تھرٹی ایڈ کے ساتھ ری سولڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو بیلٹنگ کوئنٹ ہے وہ نیچے آجائے اور ہم آسانی سے اس کو ریبول کر سکیں اور اس کو آسانی کے ساتھ کلیننگ کر سکیں تو فرینڈز اس پہ تھوڑا بہت بہت ہی کم مقدار میں اس کا میری خیال سے بلیک پیسٹڈ لگا ہوا ہے لیکن کافی کم جو مقدار ہے اس پہ لگایا ہوئے کمپنی نے تو چلیں کوئی بات نہیں جو بھی ہے دیکھتے ہیں تو فرینڈز ایک چیز اور آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ اس سی پی او کی جو سکن ہے وہ کافی گندی قسم کی ہے کافی جو اس کی کوالٹی ہے کافی لو کوالٹی کی انہوں نے اس پہ ماسکیں کی ہوئی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سی پی او ہے اس کی جو ماسکنگ ہے وہ بھی ہم نے دوبارہ کرنی پڑے گی کیونکہ جس طریقے سے میں نے اس پہ سولٹرنگ آئرن اچھے طریقے سے بلکل آرام سے ریسولڈنگ کی ہے تو ہماری جو بولز ہیں وہ آپس میں بیلٹ ہونے لگ گئی ہیں تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا فرینڈز تو ابھی تو ہم نے اس پہ ڈی سولڈنگ وائر بھی چلانی ہے تو اس کے بعد اس کا جو میرے خیال سے یہ تو اس کو ریپیئر کرنے پڑے گا فرینڈز اس کی جو سکن ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے تو کام ہمارا جو ہے تھوڑا سا بڑھ چک ہے تو چلیں کوئی بات نہیں یہ کام تو ہوتی رہتے ہیں تو اب وہ جو گیا ہے تو اس میں کیا کر سکتے ہیں اس کو بھی ریپیئر کرنا پڑے گا تو ریپیئر تو ہم ساری چیزیں اچھی طریقے سے کریں گے لیکن اصل بات ہے کہ ہمیں سکسیس ملے گی یا نہیں ملے گی وہ بات کی بات ہے فرینڈز ہم نے اس پہ محنت کرنی ہے باقی جو اس کا صلح ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں دینا ہے کہ ہم نے جو محنت کی ہے اس کا کوئی ریزالٹ ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے فرینڈز فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈیس ہولڈنگ وائر چلانے کے بعد ہمارے ہمارا جو سی پیو تھا اس کی سکین کس طریقے سے ڈیمیج ہو چکی ہے تو یہ کافی لو کوالٹی کا انہوں نے یو بھی کیا ہوا تھا کوئی بات نہیں اس کو ریپیئر کرتے ہیں فرینڈز سی پیو کی سکین ریپیئر پہ اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو already میری جو یوٹیوب ہے اس کی پلی لیسٹ میں اس کی جو ویڈیو ہے لگی ہوئی ہے تو کافی اچھے ویڈیو ہے کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اور کافی لوگوں نے اس کو دیکھا ہے تو اس کی ویڈیوز بھی کافی اچھے ہیں تو باقی جو ویڈیوز ہیں اس پہ اتنے خاص ویڈیو نہیں آتے تو چلیں کوئی بات نہیں فرینڈز یہ جو سی پیو ہے اس کی سکین جو ہے ریپیئر کرتے ہیں اور اس پہ یو وی ماسکنگ کرتے ہیں تو فرینڈز سیمپل ٹریک اس کی یہ ہے کہ آپ یو وی ماسک جو ہے اس کو آپ سی پیو پہ اپلائی کر دیں اور اوپر سے اس کو یو وی کر لیں تو یہ جب وہ خوشک ہو جائے تو آپ نے اس کی جو سٹینسل ہے اس کو سی پیو کے اوپر رکھ لے لیں اور اس کی جو نیچے پوائنٹس ہیں وہ آپ نے کسی گیارہ نمبر بلیٹ سے سکریچ کر لینے ہیں تو یہ سب سے اچھی ٹریک ہے اگر آپ کو یہ نئی پسانت ہو آپ کو بلکل یہ جو بالز ہیں ان کے درمیان میں بھی یو وی کو اپلائی کر سکتے ہیں تو یو وی کو اپلائی کرتے ہیں اور یہ جو بالز ہے یہ بھی کافی بڑی بن جاتی تو اس کو بھی یو وی کر لیتے ہیں تاں کے بعد میں ہمیں کوئی مسئلہ پرشانی نہ ہو اور اس کی جو بالز ہیں وہ آپس میں کنیکٹ نہ ہو جس سے ہماری جو کوئی بھی لائن وغیرہ ڈیمینج نہ ہو اور نہیں شارٹ ہو تو فرینڈس کا کام جو ہے کافی بڑھ گیا ہے تو کوئی بات نہیں اس کو بھی کرتے ہیں تو یہ سب تو چلتا رہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ کس لیول تا کام کر سکتے ہیں فرینڈسو ڈیڈ موبائل رپیئر کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے جو یوٹیو پہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے رپیئر کیا ہے اس پہ اتنا ٹائم لگا ہے اتنا لگا ہے تو کام کا حساب ہوتا ہے فرینڈسو کافی جو بورڈز ہوتے ہیں وہ کافی میکینیکس کے ہاں جاتے ہیں تو ہر میکینیکس جو اپنا کام کرتا ہے اگر ان سے سکسیس نہیں ہوتا تو وہ اس لیول کا کام کرتے ہیں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں بنا تو وہ کام کو اُلٹا بگاڑی دیتے ہیں تو چلیں کوئی بات نہیں اور کسی کا اپنا مائنڈ ہے جس طریقے سے وہ کام کریں اچھا ہے تو فرینڈسو اب اس کا جو یو بھی ہے وہ خوشک ہو گیا ہے تو اس کو سکریچ کر لیتے ہیں اور سکریچ کرنے کے بعد اس کی جو رپولنگ ہے اس کا پروسیس جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈس تو ویڈیو کو میں فرسٹ پارویٹ کرتا ہوں کیونکہ کافی جو لینٹھی ویڈیو ہے وہ بن چکی ہے فرینڈس آپ نے اس کے پوائنٹس پہ کافی توجہ دینے ہیں اور کافی محنت کرنی ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ سکریچ کریں گے تو آپ کا جو یو وی ماسکنگ ہے وہ بالکل نکل جائے گی اور آپ کو دوبارہ سے کرنی پڑ جائے گی تو آپ نے تھوڑا تھوڑا اس پوائنٹس کو سکریچ کر لینا ہے یہ ہوتے تو یہ کی پوائنٹس ہیں جو آپس میں ملٹ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو الہدہ نہیں کریں گے تو آپ کا جو سی پیو ہے وہ پراپر کنیکٹ نہیں ہوگا بورڈ کے ساتھ اور یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں یہ آپس میں ملٹ ہوکے ایک بڑی بال بن جائیں گے اور آپ کا جو سی پیو ہے وہ پراپر فیکس نہیں ہوگا اور یہ آپ کے لیے کوئی لائنز وغیرہ کو شارٹ کر دیں گے تو فرینڈس ہماری جو پوائنٹ ہیں وہ سکریچ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد تو ری بالنگ کا جو پرسیس ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ری بالنگ تو آپ نے کافی دیکھی ہے لیکن یہ جو ڈیمیج سکن والا سی پیو ہے اس کی بھی آپ ری بالنگ دیکھ لیں فرینڈس فرینڈس پی پی ڈی پی اسٹر لگاتے ٹیم اگر آپ کی سٹینسل ادھر ادھر ہل جائے گی تو آپ کے جو بالز ہیں وہ پراپر ڈیریکشن میں نہیں بنیں گے اور آپ کی جو سٹینسل ہے وہ بھی پھول جائے گی فرینڈس تو آپ نے پی پی ڈی پیسٹ اپلائی کرتے ٹیم سٹینسل کو کافی اچھی طریقے سے ہول کرنا ہے تاکہ آپ کی جو سٹینسل ہے وہ ادھر ادھر موو نہ ہو تو پی پی ڈی اپلائی کرنے کے بعد فرینڈس آپ نے سمپلی ایک کپڑے سے اس کو صاف کر لینا ہے اور اپنے جو بولز ہیں ان کو بنا لینا ہے تو فرینڈس آپ نے یہ دو تین دفعہ آپ نے ریبولنگ کے پروسیس کو کرنا ہے تاکہ آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ بڑے چھوٹے نہ ہوں اور ان کا جو سائز ہے وہ سواروں کا ایکوئلی ہو اگر آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ چھوٹے بڑے ہوں گے تو پھر آپ کو مسئلہ پریشانی ہوگا تو بوڈ کے ساتھ وہ پراپر فیکس نہیں ہوں گے اور آپ کا جو کوئی بھی فنکشن ہے وہ پراپر کام نہیں کرے گا اور آپ کو دوبارہ سے سی پی او کو ریبول کرنا پڑے گا یا پھر آپ کا جو فون ہے وہ سٹیلٹڈ کنڈیشن پہ ہی رہے گا تو فرینڈس دوبارہ سے سی پی او کو اچھے طریقے سے ریبول کرتے ہیں یہ دوسری دعا میں نے اس پہ پی پی ڈی اپلائی کی ہے اور یہ فائنل ہی ہے اب ہمارا جو سی پی او ہے وہ فائنل ریبول ہو چکا ہے فرینڈس تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو یو وی ماسکنگ کی تھی نیچے وہ آپ کے سامنے ہے فرینڈس اب ہمارے جو پوائنٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہی ہیں اور آپ اس میں یہ شاٹ نہیں ہو رہے فرینڈس تو آپ نے اس طریقے سے ہی کام کرنا ہے تاکہ آپ کو کام کرنے کا ریزولٹ ملے فرینڈس آپ نے تھوڑی بہت ایکسٹرہ جو اس پہ محنت ہے وہ بھی کر لے نہیں ہے اگر آپ کو کرنی پڑ جائے تو اگر یہ میں اس کے پیڈ وغیرہ کو دیکھ کے سی پی او کی سکین کو دیکھ کے اس کو چھوڑ دیتا تو یہ فرینڈس کبھی بھی نہ بنتا تو یہ ایسی پڑا رہتا جو میں نے اس پہ محنت پہلے کی تھی تو وہ بھی ضائع ہو جاتی تو آپ فرینڈس اس کا جو سی پی او ہے اس کو پیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے اب فرینڈس اس سی پی او کے نیچے گتہ رکھنے کی وجہ سے اس کی جو کلیننگ ہے وہ میں نے نہیں کی کیونکہ ان کی جو بالز وغیرہ میں نے اس کو ریبالنگ کی ہے تو اس کے اندر جو کچر ہے یہ چلا جاتا تو اب بھی سی پی او کے پیسٹ کریں گے تو اس کے بعد ہی اس کی جو کلیننگ ہے وہ کر لیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر کلیننگ رہ گئی ہے تو لازمی ہے تو یہ سی پی او لگانے کے بعد ہی فرینڈس اس کی جو کلیننگ ہے کر لیں گے تو فرینڈس ساتھ میں اس کی ریم لگی ہے اور اس کی جو ای 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 ایم ایم سی ہے وہ لگی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا کور کر لی ہے کیونکہ ان کی جو ای 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 ایم ایم سی اور ریم ہوتی ہیں وہ بھی ہیٹ لگنے سے ڈیمیج ہو سکتی ہیں تو فرینڈس ہم نے اتنی محنت کی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ تو انشاءاللہ فرینڈ اس کو ریکاور کرنے کی پوری کوشش کریں گے فرینڈزو تھوڑا سا اس کو ہیٹ کرنے کے بعد مجھے ایسا لگے کہ آپ وہ ہمارا جو سی پیو ہے وہ بیٹھ چکا ہے تو اس پہ مزید میں نے تھوڑا سا جو فلکس پیسٹ ہے وہ اپلائی کر دیا ہے اور آپ اس کو فینل ٹچ کر لیں گے تو فرینڈزو سی پیو بیٹھنے کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا اس کو شیک لازمی کرنے ہیں تاکہ آپ کی جو بولز ہیں وہ پراپر ڈیریکشن پہ آ جائیں تو اور پیڈ کے ساتھ مکمل طور پہ کنیکٹ ہو جائیں تو فرینڈزو بورڈ ہمارا جو ہے ٹھنڈا ہو چکا ہے تو آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ اس کی کلیننگ کریں گے فرینڈز سب سے پہلے اس کو کلین کرتے ہیں کیونکہ یہ اچھا نہیں لگ رہا مجھے سب سے پہلے کلیننگ اس کی جو ہے فرینڈزو لازمی ہے کلیننگ کرکی اس کو چیک کریں گے کہ ہمارا جو سی پی ہوئے بورڈ کے ساتھ فکس کرنے کے بعد آپ کیا پوزیشن اس کی تو مجھے امید ہے فرینڈز کہ یہ جو سی پی ہوئے یہ اچھے طریقے سے پیسٹ ہوئے اور امید ہے کہ اس کی جو بکل آئین ہے وہ شارٹ نہیں ہوگی اب تو کوئی بات نہیں اگر ہوگی تو بھی سی پی ہو چینج پوسیبل ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کا جو ریجنل سی پی ہوئے ہیں اگر یہ ہی چل جائے تو اچھی بات ہے اور ہم نے اس پر محنت وغیرہ جو کی ہے تو اس کا جو سلح ہے وہ ہمیں مل جائے تو اچھی بات ہے فرینڈز تو اب دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کلیننگ ہے وہ میں نے کافی اچھے طریقے سے اب کر دیا ہے تو اب یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے فرینڈز تو اگر آپ بھی کام وغیرہ کریں تو اچھے طریقے سے کلیننگ وغیرہ کر دیا کریں تو فرینڈز اس کی جو کلیننگ ہے وہ ہو چکی ہے جی تو فرینڈز سب سے پہلے اس کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیڈ کا مسئلہ ہے وہ سول ہوئے یا نہیں ہوئے یا یہ پہلے کی طرح ہی آٹو کنپشن کر رہا ہے تو چلیے فرینڈز بورڈ کو پینل میں فٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو معاملات ہے وہ چیک کرتے ہیں فرینڈز ڈی سی سپلائی آپ کے سامنے ہے تو اس کو فرینڈز ڈی سی پاور سپلائی سے چیک کرتے ہیں تو اس کی بوٹ کیبل جو ہے وہ میں فائنڈ کر لیتا ہوں اور جلدی سے چیک کرتے ہیں کہ ابھی یہ کیا پوزیشن دکھا رہا ہے فرینڈز فرینڈز اس کی جو کیبل ہے وہ میں نے اس میں لگا دی ہے تو اب یہ ڈی سی کیبل لگانے کے بعد کوئی بھی آٹو کنپشن نہیں کہا رہا اور جیسی میں اس کا پاور کی پریس کرتا ہوں تو یہ آن ہونے والی ریڈنگ جو ہے نارمل دکھا رہا ہے فرینڈز لیکن اس میں ایک اور مسئلہ مجھے دیکھنے کے لیے ملا ہے فرینڈز تو ایک تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کی جو کیمرہ کی جو فلاش ایلی ڈی لائٹ ہے وہ جل رہی ہے اور دوسرا جو ہے فرینڈز اس کے گرافک بغیرہ نہیں آ رہے تو سب سے پہلے فرینڈز چیک کرتے ہیں کہ اس کی جو فلاش ایلی ڈی لائٹ ہے وہ اس کا کیا رول ہے اور اس کی جو ڈرائیور آئی سی ہے اس کو سب سے پہلے فرینڈز نکالتے ہیں پہلے اس کو فائنڈ کرتے ہیں کہ وہ کہاں پہ لگی ہے اور اس کے بعد اس کو نکالتے ہیں فرینڈز تو فرینڈز اس کا جو برنی ہے وہ میں نے اوپن کر لی ہے اس کا سمیٹک بھی اویلیبل ہے اور اس کا بیٹ میپ بھی ہے لیکن آپ کا میں سمیٹک کی ثرو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے فائنڈ کرنا ہے فرینڈز تو سب سے پہلے فرینڈز آپ نے اس کا لیاوٹ اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا جو سمیٹک ہے اس کو اوپن کرنا ہے اور آپ نے اگر آپ نے تھوڑی دیر میں اس کو فائنڈ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹائم کی جو بچت ہو تو آپ نے ان کو کمبائن کر لینا ہے آپ دونوں پیج کو جب کمبائن کریں گے تو آپ ایک پیج پہ کلک کریں گے تو دوسرے پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے ایک سائٹ پہ سمیٹک رکھنا ہے اور دوسری سائٹ پہ لیاوٹ رکھنا ہے تو فرینڈز سب سے پہلے اس کی جو فلیش ایلی ڈی لائٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ لگی ہے تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ پلس مائنس آپ کو نظر آ رہے تو یہ ایلی ڈی اوپر لکھا ہوا ہے یہ اس کی لائٹ لائٹ ہے جو کہ فرینڈز جر رہی تھی تو آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے کہ یہ جر رہی تھی تو کیوں جر رہی ہے ہم نے تو ابھی فون کو آن کی ہے اور یہ آن ہو چکی ہے تو کوئی نہ کوئی سرکیٹ میں گھڑ بڑھا ہے تو فرینڈز یہ اس کی ایلی ڈی لائٹ کا جو سٹرکچر ہے یہ ہے اس کی جو ڈرائیور آئی سی ہے وہ لگی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اس طریقے سے اس پہ لائنیں وغیرہ دی گئی ہیں تو فرینڈز پہ وی سسٹم آتے ہیں وی ان جو مین پاور مین پاور ہوتی ہے وہ ان ہوتی ہے پھر وی آؤٹ ہوتا ہے مطلب جب اس کو آپ آن کریں گے تو تب یہ آؤٹ پر نکالے گی اس پہ ری سیٹ ہوتا ہے فیڈبیک ہوتا ہے انیبل ہوتا ہے اور فلیش کی جو لائنز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں تو فرینڈز یہ نمبر جو میں نے مار کی ہے تو یہ دوسری سائٹ پہ شو ہو گیا ہے تو یہ ایلی ڈی لائٹ کے اوپر یہ آئی سی لگی ہوئی ہے تو فرینڈز سمپلی اس آئی سی کو پہلے نکال لیتے ہیں تو اس کا جو سرکٹ ہے وہ بعد میں دیکھیں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے فلال ہمارا جو مسئلہ ہے وہ گرافک لانا ہے جی تو فرینڈز جیسے کہ آپ نے برنیوں میں دیکھا ہے کہ اس کی جو لائٹ ڈرائیور آئی سی ہے وہ یہاں پہ لگی ہے تو سمپلی فرینڈز اس کو نکال لیتے ہیں ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اس سے نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے جو گرافک ہیں اس کو رپیئر کیا جائے اور اس کے بعد اس کی جو یہ ایلی ڈی آٹومیٹک چل رہی ہے مطلب ہم نے تو ابھی اس فون کو آن کی ہے لیکن فون آن فون آن ہونے کی بجائے ہماری جو فلش لائٹ ہے وہ بھی آن ہو رہی ہے تو سرکٹ میں کچھ ڈسٹربنس ہے جس کی وجہ سے یہ جو ایلی ڈی لائٹ ہے یہ فون آن کرنے پہ آن ہو رہی ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے فرینڈز ساری چیزیں جو ہیں اس کو اوکے کریں گے تو سب سے پہلے یہ جو آئی سی ہے اس کو نکال لیتے ہیں تو فرینڈز ویڈیو جو ہے کافی لینٹھی ہو چکی ہے تو یہ تقریباً چارلیس منٹ کے نزدیک جا چکی ہے تو فرینڈز اس کا جو پار ٹو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں بناؤں گا تو اس پہ آپ گرافک سیکشن پہ ہے وہ کام کریں گے ہم اور اس کا جو گرافک سیکشن ہے اس کو رپیئر کریں گے تو فیلال اس کی جو میں نے ایلی ڈی لائٹ آئی سی ہے اس کو نکال لی ہے تاکہ ہماری جو ایلی ڈی لائٹ ہے اس کا کنیکشن کٹ آف ہو جائے اور یہ آن کرنے پہ آٹومیٹک آن ناؤ فرینڈز تو ویٹ کیجئے گا فرینڈز پار ٹو کا تب تک کے لیے اللہ حافظ